اسلام علیکم باہدنا وجہ میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں کرن رسپی اور میں ہولی عابد بلٹن کا غاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بنائیں گے آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ کل قومی اسیملی میں پیش کیا جائے گا اقتصادی ترقی کا حدف پانچ فیصد مقرر کیا گیا ہے ایف بی آر سات ہزار دو سو پچپن ارب روپے کا ٹیکس جمع کرے گا نان ٹیکس کی مد میں ایک ہزار چھ سو چھ بیس ارب روپے حاصل ہونے کا تخمینہ ہے اسلام آر سے رپورٹ کریں گے یاسر نظر مالی سال دو ہزار بائیس سو تئیس پچانوے سو ارب سے زائد کا بجٹ وزیر خزانہ مفتا اسماعیل قومی اسمبلی میں پیش کریں گے دستویزات کے مطابق ایف بی آر بتر سو پچپن ارب روپے کا ٹیکس جمع کرے گا نان ٹیکس کی بعد میں سولہ سو چھ بیس ارب روپے حاصل ہونے کا تخمینہ ہے جبکہ وفاق سے صوبوں کو بیالی سو پندرہ ارب روپے منتقل ہوں گے ذرائع کے مطابق بجٹ کے لیے پندرہ سو چھاسی ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ ہے آئندہ مالی سال تیرہ سو بتیس ارب روپے کی گرانٹس دی جائیں گی کارز اور سود کی ادائیگیوں پر پینتی سو تیس ارب خرچ ہوں گے حکومتی امور چلانے کے لیے پانچ سو پچاس ارب روپے خرچ ہوں گے جبکہ پنچن کی ماد میں پانچ سو تیس ارب روپے اور سبسیڈیز کی ماد میں پانچ سو اٹھتر ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں پانچ سے پندرہ فیصد اضافے ریٹائر سرکاری ملازمین کے لیے پنچن میں پانچ سے دس فیصد اضافے کا امکان ہے یاسر نظر آج نیوز استعباد وزیر خزانہ مفتا اسماعی نے اقتصادی سروے کو پی ٹی آئی حکومت کے خلاف بطور چارج شید پیش کر دیا معاشی کارکردگی کا جائزہ پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ہمارے لیے بارودی سرنگی بچھا کر گئے گزشتہ حکومت کے فیصلوں سے بہت سے شعبے پیچھے رہ گئے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا معاشی بہتری کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑے مالی سال دوہزار اکیس بائیس سے متعلق اقتصادی کارکردگی کا جائزہ پیش مرسلام آباد میں ایکنومک سروے پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتا اسماعی نے کہا تو پیکس آمدنی سترہ سو اٹھانوے ڈالر ہو گئی سنتی شعبے نے سات آشاریہ آٹھ فیصد اور ذریع شعبے نے چار آشاریہ چار فیصد ترفقے کی اہم فصلوں کی پیداوار اور لائف سٹاک میں بہتری آئی فرامدات میں اٹھائیس فیصد اضافہ ہوا نئی جی ڈی پی کے حساب سے پانچ اشاریہ نو سات فیصد گروہت آئی ہے امپورٹ بڑی تیزی سے بڑی ہے تقریباً اٹھالیس فیصد پچھلے سال کے مقابلے میں بڑی ہے ایکسپورٹ بھی بڑی ہے قیلتے بڑھنے کی وجہ سے اور دیگر کونٹیٹیز بھی بڑی ہیں ایکسپورٹ بھی بڑی ہے لیکن ایکسپورٹ ظاہر ہے کہ صرف اٹھائیس فیصد بڑی ہے ایکنومک سروے کے مطابق روہ مالی سال مالی خسارات جن تک جی ڈی پی کے سات فیصد تک پہنچنے کا خدشہ ہے مارچ تک حکومتی قرضوں کا حجم چوالیس ہزار تین سو چھانسٹھ ارب روپے رہا افرات زر گیارہ آشاریہ تین فیصد رہی جبکہ زر مبادلہ کے زخائر میں کمی ہوئی مارچ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانچ اشاریہ چھ بلین ڈالر سے آپ کا ریزرف کم ہوا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اس وقت پینتالیس بلین ڈالر کا ہو چکا ہے ہماری گروت انشاءاللہ سسٹینبل ہوگی وہ گروت یعنی کہ جس کے اندر بار بار کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ نہ ہو بار بار بیلنس آف پیمنٹ کرائسس نہ ہو اور آپ وہ گروت لے کر آئیں جو سسٹینبل ہو یہ نہیں کہ آپ نے چار چھے پرسنڈ گروت کری اور فوراں آپ تکرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ اسے بھار نکل جائے اور آپ دوروں کے کرائسس میں آ جائیں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا تھا کہ امران خان ہمارے لئے بارودی سرنگیں بچھا کر گئے گزشتہ حکومت کے فیصلوں سے بہت سے شعبے پیچھے گئے آئی ایم ایف سے بات جاری ہے بجھر کے بعد معاہدے کی جانب پڑھیں گے ماہر معاشیات مزمل اسلم نے اقتصادی سروے پر شدید تنقید کی ہے آج نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے جو سروے پیش کیا وہ بغزے پی ٹی آئی کے سوا کچھ نہیں ہیں دو ہزار چار اور پانچ کے بعد گزشتہ دو سال میں پہلی بار ساڑھے پانچ فیصد تک گروت رہی مفتہ اسماعیل کو دو ہزار اٹھارہ کا خسارہ بھی بتانا چاہیے تھا وہ تو وہی جو ہے اپنا ریجیم چینج کی باتیں کرتے رہے اکنومک سروے کے تو انہوں نے خدوکار میں بات ہی نہیں کی کہ پھر جو ہے زراد میں کتنی ترقی ہوئی سنت میں کتنی ترقی ہوئی خدمات میں کتنی ترقی ہوئی برابدار میں کتنی ترقی ہوئی ٹیکس کلیکشن کتنا بڑا یہ تمام چیزیں تو انہوں نے بات ہی نہیں کی کیونکہ ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ ہماری یہ تاریخ کر سکے اگر وہ سمرے ہیں کہ 6% گروپ اگر زراد کی ترقی سے کرنٹ اکاون میں اضافہ ہوئی ہے تو ان کو شہد معیشت نہیں آتی اگر سنت کی ترقی سے کرنٹ اکاون کا اضافہ ہوئی ہے کہ سنت میں ترقی ہوئی ہے جو سنت میں ترقی ہوتی ہے تو اس سے کرنٹ اکاون کم ہوتا ہے جو زراد میں ترقی ہوتی ہے اس سے کرنٹ اکاون کم ہوتا ہے وہ تو بیچارے معاشی جسے کتنی کی اصول ہی بھول گئے اور وہ صرف بوگزے ٹویٹی آئی میں آج انہوں نے ایکنومک سردے میں تصویر ایسے گیٹا ہے اور اس کے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا ہوتا ہے دو ازار چار پانچ کے بعد یہ دوسرا مسلسل سال ہے جس میں جو ہے سارے پانچ بیسوں سے پر گروہ ہوئی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پندرہ سال میں انڈیا کی معاشی ضرور سے باکستان کی معاشی ضرور سے آئی ان کو بتانا چاہیے تھا کہ جب وہ خود وزیر خزانہ دوزہ اٹھارہ میں تھے تو انیس اشاریہ دو ارب دالر کا کرنٹ اکان خسارہ چھوڑ گئے تھے جب سیل کی قیمتیں پاون ڈالر کی اس دفعہ چودہ ارب دالر خسارہ ہے اور سیل کی قیمتیں ایک سبیس ڈالر پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے چار سالہ دور میں نیٹ جو ہے درینی کردہ چودہ ارب دالر لیا تھا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے بھی معاشی صلاحات کے حوالے سے اظہار خیال کیا ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی دور میں گدشتہ دو سال ملک ترقی کر رہا تھا ذرہ بیتوار میں اضافے کے ساتھ اکستانوں کی آمدنی میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا نول لیگ نے ایلن جی اور کوئلے کے منصوبے لگائے لیکن ایلن جی اور کوئلہ باہر سے منگوانا پڑتا تھا عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے دیوالیاں ہونے کا خدشہ ہے ملک نہیں سمال سکتے تھے تو حقوبت کیوں سمالی ہمارے آخری دو سال وہ دو ایسے سال ہیں جہاں سب سے زیادہ ہماری آمدنی میں اضافہ ہوا ہے آخری سال پانچ اشاریہ نو ساتھ پہ ہماری دولت میں اضافہ ہوا چار اشاریہ چار فیصد ہماری اگریکلچر میں اضافہ ہوا ہے تو یہ پہلی دفعہ اتنا زیادہ پیسہ گیت ہمارے کسانوں کے پاس انڈسٹری ہماری بڑی سات اشاریہ دو فیصد لوڈ شیڈنگ کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے انہوں نے جو پاور پروجیکٹس بنائے پچھلے یہ پانچ سال یہ جنونلی کا دور تھا اس میں پاور پلان ایمپورٹڈ فیول پہ تھے کوئلہ جو باہر سے ایمپورٹ ہوتا تھا ایل این جی باہر سے ایمپورٹ ہوتی تھی تو آج یہ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے پیسہ نہیں ہے فورن ایکچینج نہیں ہے کہ ان کو کوئلہ پورا ایمپورٹ کر سکے جس کی وجہ سے آج لوڈ شیڈنگ ہے کراچی کے شہروں نے متوقع بجٹ پر شدید غم غصے کا اظہار کیا ہے کہتے ہیں جس طرح حکومت نے پیٹرل کے قیمتیں بڑھائیں اس سے لگتا ہے کہ مزید مہنگائی پڑے گی عوام میں نئی اتحادی حکومت سے بھی مایوسی کا اظہار کیا مزید بتا رہے ہیں آج نیوز کے دمائندے شہریہ ساجد جی بلکل رفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ کل بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تو کراچی کے شہری اس بجٹ سے کیا امیدیں ہونے آئیے جانتے ہیں کچھ ریلیف نہیں ملے گا اور پریشان آدمی اور پریشان ہوگا تیری عمر پینتالیس سال ہو گئی اور ابھی تک کسی بجٹ میں ہم کو ریلیف نہیں ملا اور اب بھی ایسا نہیں لگ رہا گریب آدمی مرتا چلے جا رہا اور امیر پیسے والا ہوتا جا رہا بجٹ کیا دیں گے یہ حکومت پر جانے یہ سمجھ لے عوام پر جانے یہ سمجھ لے عذاب ہی گرائیں گے جیسا کہ پیٹرول کی صورت میں انہوں نے گرا دیا نہیں آنا چاہیے بجٹ کیونکہ جو گولمیٹ کے ہیں ان کو تو فائدہ ہوگا اور یہ ساری عوام ہیں ان کو تو نقصان ہی نقصان ہے آنے والا جو بجٹ ہے وہ ہم کو بہت زیادہ پریشان کرے گا ٹیکس دیتے ہیں لازم بات ہے تو ہم تو یہ چاہیں گے سب کو ریلیف ملے سب اچھا ہو سب خوشحال رہے کراچی کے شہری کہتے ہیں کہ مہنگائے کے اس طوفان میں آنے والا بجٹ جو ہے وہ عوام دوست نہیں بلکہ عوام دشمن ہوگا جی اسلام آباد کے شہریوں نے بجٹ پر امیدوں کے ساتھ ساتھ خدشات کا بھی اظہار کیا ہے کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ چکی ہے ریلیف نہ ملا تو روٹی بھی چھن جائے گی مزید بتائیں گے اسلام آباد سے آج یوز کے نمائن دے نبیر اکبار جی بلکل وفاقی بجٹ کا اعلان کل کیا جائے گا دوہزار بائیس تیز کے لیے اور اس کے پہلے جو عوام توقعات پائی جاتی ہیں بجٹ کے بارے سے یا کوئی خدشات پائی جاتے ہیں کوئی امیدیں پائی جاتی ہیں وہ بڑی اہرمیت کے حامل ہیں اور ہم بات کریں گے جی آپ بتائیے کا بجٹ کے بارے میں آپ کیا تمہیں چاہتے ہیں ہم عوام کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا ان کو چاہیے کہ جو عام عوام کے لیے سوچنا چاہیے وہ چیزیں وزیروں پہ بھی وہی لاغو کر رہے ہیں جو عام عوام کے لیے ہیں جی بلکل وفاقی بات جو ہے وہ سرکاری ملازمین کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھڑ ہے اور یہاں پہ سرکاری ملازمین کو امید ہوتی ہے کہ ان کی ترخائیں بڑھیں گی اور یہ کہا جا رہے ہیں کہ مختلف کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پہنے سے دس پہنے بڑھیں گی جبکہ سرکاری ملازمین کا کہہ لے کہ جس تیزی سے مہنگائی بڑھی ہے اس تیزی سے ترخواب چاس فیصد بھی بڑھیں تو کم ہے جی بلکل لہوی کے شہروں کو بھی آئندہ بجٹ سے کچھ زیادہ توقعات نہیں ہیں کہتے ہیں ہر حکومت نے مہنگائی میں اضافہ کیا موجودہ حکومت بھی کوئی ریلیٹ نہیں دے گی مزید بتا رہے ہیں آج جو اس کے دمائن تھے عتیق ملک جی عتیق جیتے ہیں جس میں ریلیف ملتی ہے عوام کو کیونکہ ان لوگوں نے بہت اچھے اچھے کام بھی کی ہیں اگر وہ عوام کو ریلیف دیتے ہیں تو اگلے پانچ سال ان کے آپ کیا کہتے ہیں کہ بجٹ میں کیا لگ رہے آپ کو پچھلی گورمنٹ کی نلائکیں ہیں جو ہم پر تھوپی گئی ہیں اور اس سے پہلے ان کا دور حکومت دیکھا جائے نواز شریف کا تو انہیں نے بہت سے چیزوں پر کور کیا تھا مفتگو آپ جان رہے ہیں شہریوں کی کہ وہ ابھی بھی حکومت سے یہ امیدیں لگائیں کہ پرائز جو ہے وہ مل سکتا ہے شباشیف کی جانب سے تمام لوگوں کی نظر جو ہے وہ بھی کل کے بجٹ پر رکی ہوئی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ کل کے بجٹ میں عوام کو کس ساتھ تک جو ہے وہ ریلیف دیا جاتا ہے ادھر پشاور کے شہری بھی آنے والے بجٹ سے خوفزدہ معلوم ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہے مزید بتا رہے ہیں پشاور سے آج ہی اس کے نمائندے شاہ بدین مہنگائی کی ستائی ہوئے عوام بے عوام نہائیت ہی پریشانی کے عامل میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وفاقی بجٹ جو کل وفاقی بجٹ پیش ہو رہا ہے زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ ان کے کچھ حبیدے اس بجٹ سے وابستہ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کل بجٹ میں کوئی چیز نہ تاجروں کیلئے ہوگا نہ عوام کیلئے کیونکہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ اس میں ریلیف دے کل بس جو بھی کرے گا یہ اپنے کے لئے کرے گا عوام کیلئے کچھ نہیں کر دے یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس حکومت سے کوئی امید بھی ہے اور یہی جو مہنگائیہ ہے یہ جاری رہی گی اور ان کو ایسے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے جی مزید خبریں بھی شامل کریں گے آج کے ساتھ رہیے